اسلام علیکم دوستو میں یاسن سحیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ سامان میں رکھے دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک گرمی کا ٹونک لے کے آئے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور اس گرمی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ میدہ کی گرمی جگر کی گرمی اور اس کے علاوہ چھوٹا پشاب کا جلن کے ساتھ آنا اور جسم کو لوگ کا لگنا جیسے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکون کے بٹن کو بھی ضرور پرسکائب دی دیئے گا دوستو ہم آپ کو املی اور آلو بخارے کا شربت بنانے کا طریقہ بتائیں گے جو کہ گرمیوں کے لیے لا جواب ہے اور بہت زیادہ افادیت کا حامل ہے اگر آپ کو جرکان کی شکایت ہے اور گرمی کی وجہ سے سرمے درد ہے اور میدہ کی گرمی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو اس پر آپ نے توجہ دینی ہے تو سب سے پہلے آپ نے املی لینی ہے پچاس گرام اور پچاس گرام آلو بخارے لینے ہیں اور ان دونوں اجزاء کو رات بار پانی میں بھگو دینا ہے اور تقریباً دو گلاس پانی ہونا چاہیے تو اس پانی میں رات بھر املی اور آلو بخارے کو بھگو کر رکھ دینا ہے گرمیوں میں ہمیں اکثر گرمی کی وجہ سے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہو جاتی ہیں اور گرمی دانے نکل آتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ لا جواب ہے دوستو رات بھر بھگونے سے یہ صبح پھول جائیں گے اور اسے ڈھام کر رکھنا ہے اب صبح ان کی گھٹلیاں نکال لینی ہیں یہ کلسٹرول کو ٹھیک کرتا ہے اور قبض کا بھی خاتمہ کرتا ہے تو بہت سے فوائد کا حامل ہے اب اسے گرینڈر جار میں ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں اور ڈال دینا ہے اب اس میں آدھا چمچ زیرہ ڈالنا ہے اور آدھا چمچ اس میں کالا نمک بھی ڈال دینا ہے زیرہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ہمارے میٹابولیزم کو تیز کرتا ہے اور کالا نمک ہمارے حازمہ کو تقویت دیتا ہے دوستو اب اس کو ایک سے دو میٹ تک گرینڈ کر لینا ہے اور پھر اچھی طرح اسے چھان لینا ہے تاکہ یہ صاف شفاف ہو جائے یہ آپ کی بلیڈ پریشر کو بھی نارمل کرتا ہے اسے آپ لگاتار گرمیوں میں روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ افادیت کا حامل ہے یہ آپ کو گرمی کی شدت سے بچائے گا اور میدہ اور مسانہ کی گرمی ختم کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پشاب کی جلن ہے یا پھر رک رک کے آتا ہے تو اس میں بھی یہ بہتی مفید ہے دوستو اسے خالی پیٹ استعمال کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا لیکن دن میں کسی بھی وقت اسے آپ بنا کر روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ موسیقی